بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلدول سے آج ہمیں ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے اس کا مطا یسحو اداؤہ یعنی کب درست ہے زکاة کو ادا کرنا کس تائم پر آپ کو زکاة ادا کرنا چاہیے یہ مراد ہے لا یسحو اداؤ الزکاة الا اذا نواء الزکاة عند دفع المال الالفقیر کہہ رہے ہیں کہ زکاة ادا کرنا درست نہیں ہے مگر جب نیت کرے زکاة کی اند دفع المال الالفقیر فقیر کو مال دیتے وقت یعنی زکاة ادا کرنا تب ہی درست ہے جب آپ کسی غریب کو مال دیتے وقت اس کی یہ نیت کر لوگے کہ میں یہ زکاة ادا کر رہا ہوں تب یہ زکاة ادا کرنا آپ کی درست ہو جائے گی ورنہ اگر آپ بغیر نیت کے ہی ایسے ہی مال خرش کرتے ہو جیسے آپ کہتے ہو کہ کسی غریب کو ایسے ہی پیسہ دیتے ہو لیکن اس میں آپ نے زکاة کی نیت نہیں کی تو وہ زکاة ادا نہیں ہوگا پہلی بات اس میں نیت آپ کو لازم کرنی ہے کہ یہ میں زکاة ادا کر رہا ہوں دوسری بات یا زکاة دیتے وقت یعنی جب آپ کسی وقیل کی طرف دے رہے ہو وکیل کی طرف مال دیتے وقت جو یعنی اس لئے ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے اس کے یعنی زکاة کے مستحقین کو یہ درمیان وہ مال تقسیم کر لیتا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے یعنی جس وقت آپ ایسے شخص کو جو زکاة کے مال کو تقسیم کرتا ہے ان اشخاص کے درمیان جو زکاة کے مستحقین ہیں اس کے ہاتھ میں آپ یعنی مال دے رہے ہو تو اس وقت بھی آپ کو زکاة کی نیت کرنا لازم ہے فار ایگزمپل کوئی شخص ایسا ہے جو گریبوں کے درمیان جو زکاة کے مستحقین ہیں یعنی جو زکاة لے سکتے ہیں ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہو گیا جو ان کی طرف سے ایک وکیل ہے تو وہ لوگوں سے زکاة لے رہا ہے اس کے بعد وہ زکاة کا پیسہ جو ہے وہ گریبوں میں تقسیم کر لیتا ہے کہہ رہے ہیں جو یہ تقسیم یعنی مال لینے والا ہے زکاة لینے والا جو مستحقین کے درمیان ڈیوائیڈ کرنے والا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو دیتے وقت بھی آپ کو یہ نیت کر لینی ہے کہ یہ میں زکاة کا مال ادا کر رہا ہوں فار ایکزمپل آج کی دور میں جیسے مدارس کے جو ان کی طرف سے جو یعنی پیسہ لینے والے آتے ہیں جو زکاة کا مال لیتے ہیں اس کو دیتے وقت آپ کو یہ نیت کرنے ہے کہ یہ زکاة کا مال ہے چونکہ اب وہ خرج کرے گا تو انہی کے درمیان خرج کرے گا جو اس کے مستحقین ہے سمیہا او نواء الزکاة اندہ ازلی زکاة من جملت مالی اسے اعتبار سے یا نیت کر لے زکاة کی اندہ ازلی زکاة من جملت مالی اب اپنے مال میں سے یعنی جو اس کا تمام مال ہے اس وقت اس سے زکاة کا مال نکالتے وقت جیسے آپ کے پاس اگر فار ایکزمپل آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے اس میں سے آپ کو زکاة نکالنا ہے اب اس میں سے آپ جو زکاة کا پیسہ ہے اس وقت آپ یہ کہو گئے کہ دیکھو میرے اس لاکھ روپیہ میں سے اتنا زکاة ہے میں یہ باہر نکال رہا ہوں اس پیسے میں سے تو اس وقت آپ نے یہ زکاة کی نیت کر لینی ہے کہ یہ میرا زکاة کا مال ہے اس وقت الگ کر لوگے اب جس کے حق میں یہ دوگے آپ گریب کو دوگے تو الگ مسدہ ہے لیکن اس وقت آپ کو یہ نیت کر لینی ہے جس وقت آپ اپنے مال میں سے یہ اس کو الگ کر لوگے یا یہ والا طریقہ بھی ہے پہلا طریقہ آپ گریب کو دیتے وقت اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں یہ زکاة کا مال دے رہا ہوں یا جو دوسرا شخص آ رہا ہے جو غریبوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے جو اسی لئے آتا ہے کہ وہ زکاة کا مال آپ سے لیتا ہے اس کے بعد وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو دیتے وقت بھی آپ کو انیت کر لینی ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں یا تیسرا مسئلہ جو ہے یعنی آپ جو اپنے مال سے زکاة نکار رہے ہو اس کے بعد اس مال کو الگ کر رہے ہو تو یہ بھی طریقہ ہے اذا دفع المال الى فقیر بلانیت ثم نوا بھی الزکاة جازہ بشرط اس کے بعد آپ نے اس کی زکاة کی نیت کی جازہ جائز ہے بشرطی اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہے یعنی آپ نے کیا کیا کچھ مال لیا آپ نے یہ دیا گریب کے ہاتھ میں اس وقت آپ نے نیت نہیں کی تھی زکاة کی اب وہ مال اس نے لے لیا گریب نے وہ مال لے لیا ابھی اس نے وہ خرچ نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو ایڈیا ہے کہ میں اس کو زکاة کی نیت کر لیتا ہوں اور اس کے ہاتھ میں ہی وہ ہے یعنی ابھی اس نے خرچ نہیں کیا تو اب جو ہے آپ نے زکاة کی نیت کی تو جب خرچ کرنے سے پہلے ہی آپ نے اب اس کو یعنی زکاة کی نیت کی تو زکاة ادا ہو جائے گا لیکن اگر اس نے خرچ کر لیا تو اب زکاة کی نیت نہیں ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ گریب کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہئے فقیر کے ہاتھ میں ہونا چاہئے تب اس میں آپ پھر زکاة کی نیت کر سکتے ہو اگر چاپنے پہلے نہیں کی لا يشترط لصحت ادائی الزکاة ان یعلم الفقیر بأن المال الذي اخده هو مال الزکاة کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے زکاة کی ادائیگی کی درستگی کے لئے کہ یہ فقیر جانے کے مال جو اس نے لیا ہے وہ زکاة کا مال ہے یعنی یہ فقیر کے لئے شرط نہیں ہے کہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ زکاة کا مال ہے بس یہ دینے والے کو یہ نیت ہونی چاہیے اس کو وہ کسی بھی نیت سے یعنی کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے گفٹ کیا جیسے آگے مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لئے شرط نہیں ہے یعنی جو زکاة لے رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض کسی شخص نے فقیر کو مال دے دیا اور اسے کہا کہ انہو آتا ہو ہی باتن کہ اس نے اس کو ایک گفت دیا یا میں نے اس کو ایک کرز حسن دیا تو اس کے بعد اس کی زکاة کی نیت کی تو یہ زکاة کی ادائیگی درست ہے یعنی کسی غریب کو آپ نے مال دے دیا آپ نے اسے کہا کہ دیکھو یہ جو میں آپ کو مال دے رہا ہوں یہ گفت ہے میری طرف سے غریب کو دیا یا کہہ رہے ہو کہ یہ کرزہ ہے میری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اب فقیر کے لئے لازم نہیں کہ اس کو پتا چل جائے کہ کیا کہ یہ زکاة کا مال ہے آپ کو یہ نیت میں بعد میں یہ رکھ لینا ہے کہ میں یہ زکاة کا مال ادا کر رہا ہوں تو یہ درست ہے اسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنا تمام مال صدقہ کر لیا اور اس میں زکاة کی نیت نہیں کی تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے تمام یعنی زکاة جو ہے ساکت ہو جائے گی چونکہ اس نے اپنا سارا مال جو ہے صدقہ کر لیا اب اس کے پاس کچھ بچائی نہیں تو ظاہر سے بات ہے اس سے زکاة ساکت ہو جائے گی کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص کو یعنی کچھ مال جو ہے ہلاک ہو گیا تم اپنے تمام مال میں سے تو سال کے گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس سے زکاة بھی کیا ہے اسے اعتبار سے کیا جو ہے ساکت ہو جائے گی جیسے کسی کے پاس جو ہے ہزار درہم تھے تو اس میں جو ہے پچیس درہم اس کو دینے ہی تھے کہہ رہے ہیں کہ لیکن اسے جو ہے اس میں دو سو درہم جو ہے ضائع ہو گئے تمام یعنی سال کے گزرنے کے بعد تو اس سے جو ہے یہ دو سو درہم کا جو زکاة ہوگا وہ نہیں لیا جائے گا خمسطہ دراہم جو ہے وہ اس سے نہیں لی جائیں گے بلکہ کیا اس سے بیس لیے جائیں گے آپ کو یہ مسئلہ سنگیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جیسے فار ایکزامپل کسی شخص کو جو ہے انہوں نے جو مثال دی ہے ایک ہزار درہم کا دیا ہم لیں گے ایک لاکھ کا کسی کے پاس جو ہے ایک لاکھ درہم تھا اس کو جو ہے ایک لاکھ پیسہ تھا اب اس میں سے روپیہ تھا اس کے بعد اس میں سے اس کو زکاة دینا تھا اس میں ڈائے ہزار دینا تھا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب اس سے جو ہے اس کو بیس ہزار جیسے فار ایکزامپل کی طور پر یہ اس کو جو ہے ہلاک ہو گیا ایمالی زائع ہو گیا یا گم ہو گیا اب اس کے بعد اسی ہزار میں سے اس کو زکاة دینا ہے سمجھایا اب اس میں سے جو آئے گا چاہے وہ بیس ہزار آئے کتنا آئے تو اس اعتبار سے اس کو وہ دینا ہے اسی اعتبار سے اگر کسی کے پاس دس لاکھ ہو اس میں سے اگر سمجھ لو کہ دو لاکھ زائع ہو گئے تو آٹھ لاکھ میں سے اس کو آئم زکاة ادا کر لینا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہہ رہے کہ اگر کسی شخص کو فقیر کے پاس کچھ کرزہ ہو اب جو ہے اس سے وہ بری ہو رہا ہے یعنی اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے طب سے ماف ہے زمتہ ہو جو اس کہا تھا بنیت زکاة لیکن زکاة کی نیت سے لم یسیحو لیکن یہ جو ہے درست نہیں ہے اداو الزکاة یعنی زکاة کے ادایگی درست نہیں ہے کیوں نہیں ہے لے ان تملی procurement چونکہ اس میں مالک ہونا نہیں پایا گیا چونکہ اس میں مالک کا مالک ہونا نہیں پایا گیا ولی اس سے اداو الزکاة دونے تملی کے اوٹ چونکہ جو زکاة کی ادایگی درست نہیں ہے بغیر تملی کے مالک بنانے کے یعنی چونکہ پہلے سے اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں اس کے پاس آپ کا کرزہ تھا graduating کے طور پر جو آپ کو کرزہ نے زکاة ادا کرنی تھی اتنا پیسہ اس کے پاس کرزہ تھا اب چونکہ آپ نے اپنے طرف سے کہا چلو یہ زکاة کا مال اس کو میں دے رہا ہوں میں اس کو معاف کر رہا ہوں اپنے ذمہ سے چھوڑ رہا ہوں کہہ رہے کہ یہ زکاة جو ادا نہیں ہوگا چونکہ اس کے پاس آپ نے اس کو اس زکاة کے مال کا مالک نہیں بنایا چونکہ اس میں شرط یہ ہے زکاة کے مال میں کہ آپ کسی کو اس کا مالک بنائے جیسے کہ آج کل ہمارے مدارس میں اس کیلئے کچھ شرطیں بنائی جاتی ہیں تو بہرحال کل ملا کے جو ہے آپ کو زکاة کا کسی کو مالک بنا لینا ہے تو یہاں تک آج ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں